اسلام علیکم سوڈینٹ میں وقار علی آج ہم ایکسرسائز 1.2 کے کو دسکس کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے لیکچر نمبر 1 اور 2 ایکسرسائز 1.2 کا دیکھ لیا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جو اس ایکسرسائز کی بیسیک ہے اسے بھی دیکھ لیا ہوگا اگر تو یہ دو کام آپ لوگوں نے کر لیا ہوں گے تو یہ کوئیسٹن کرنا آپ لوگوں کے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہے تو آئے ہم ابھی کوئیسٹن نمبر 1 کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم سالو کر سکتے ہیں فرسٹ میں تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈریکٹ میتھڈ سے ڈریکٹ ویلیو لوگ آگے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ انڈیٹرمنٹ فارم تو نہیں بان رہی میں نے پریویس لیکچر میں بھی اور بیسک میں بھی انڈیٹرمنٹ فارم کو کافی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں ابھی ادھر نہیں کروں گا اگر تو آپ لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا تو کائنڈلی دیکھئے گا لیکچر کو تو ایکس کی جہاں پہ ون ون مائنس ون آور ایکس کی جہاں پہ گیا ون پلس تھری مائنس ٹو جب اسے فردر میں نے سالو گیا نومینیٹر میں زیرو تو ون پلس ٹری فور فور کا سکیل روٹ کیا ہوتا ہے ٹو ٹو مائنس ٹو زیرو آور زیرو انڈیٹرمنٹ فارم آگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسے ڈریکٹ میتھڈ سے نہیں کریں گے انڈریکٹ میتھڈ سے سالو کریں گے ہم نے پریویس کلاس میں یہ بھی دیکھا کہ جب اس طرح کے فنکشن ہوتا تھا جس کی ہم فیکٹرائیزیشن نہیں کر سکتے تو ہم اسے کس سے کرتے تھے ریشنالائیزیشن تو اس کی ریشنالائیز ہو رہی ہے تو ہم نومینیٹر والے فنکشن کے ذریعے اس کو ریشنالائیزیشن کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں میننگفل ریزلٹ مل سکے تو یہ فنکشن ایز ایٹیز آگیا ریشنالائیز میں کیا ہوتا ہے آپ جس کو بھی لیتے ہو دو ٹرم کے دمیان جو سیمبل ہوتا ہے صرف اور صرف اسے ہی چینج کرنا ہوتا ہے نومینیٹر اور ڈی نومینیٹر میں اس کو ملٹیپلائے کروا دینا ہوتا ہے تو ہم نے یہ کام کر لیا تو ابھی کیا ہو رہا ہے ملٹیپلائے ہو رہے ہیں دونوں فنکشن آپس میں ہم ملٹیپلائے کر دیتے ہیں x-1 into x-3 plus 2 اور ڈی نومینیٹر میں یہ دیکھو کون سا فارمولا لگ رہا ہے a square minus b square is equal to a minus b into a plus b یہ ہی فارمولا لگ رہا ہے یہ دیکھو یہ a ہے سیم ہے اور یہ b ہے سیم ہے اور سائن دیکھو پہلے میں minus ہے دوسرے میں plus ہے تو اسی فارمولا کو utilize کر کے ہم اسے compact form میں اس طرح دکھ لیں گے اوکے تو ابھی ہم یہ کرتے ہیں اسے simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہوتا ہے x approaches to one x-1 نومینیٹر میں تو ہم فیلال کچھ نہیں کر سکتے تو اس لئے denominator میں square root cancel out ہو رہا ہے either scale 4 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس x x plus 3 minus 4 آگیا تو پردر جب اس کو simplify کیا ہے denominator کو تو ہمارے پاس کیا آگیا x-1 نومینیٹر تو سیم آجائے گا as it is تو denominator میں ہمارے پاس x-1 رہا گیا تو یہ دیکھو x-1 x-1 سے cancel out ہو رہا ہے تو ہم نے کر دیا تو limit x approaches to one function مارا گیا x plus 3 plus 2 جب ابھی آپ اس کے اوپر limit لگائیں گے تو x کی جہاں پہ 1 آجے گا plus 3 as it is آگیا constant اور plus 2 as it is کیونکہ constant تو اسے simplify کیا ہے تو یہ 4 3 plus 1 4 plus 2 تو اس کو مزید جب ہم نے solve کیا 2 آگیا 4 کا under root تو 2 plus 2 is equal to 4 اس question کا answer ہمارے پاس 4 آگیا تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں جو اسی question number 3 کا second part ہے اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے limit x approaches to one x under root minus 3 x minus 9 تو اس کا solution find کرتے ہیں اس میں جو rationalize کریں گے وہ denominator کو use کریں denominator کو use کریں گے previous میں ہم نے denominator کو use کیا آپ لوگ یہ یاد رکھئے گا جدر scale root ہو اس کو زیادہ ہم preference دیتے ہیں تو اس سے آپ کرنے کی کوشش کریں آپ کو اس سے meaningful result ملے گا otherwise دوسرے سے کریں گے میننگفل نہیں ملے گا دوبارہ پھر آپ کو کام کرنا پڑے گا اس لیے ان باتوں کا خیار رکھیں x approaches to one اگر تو آپ لوگ نے اس اس کو سیکھنا ہے تو kindly میں نے جرنل میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو وہ ادھر سے جا کے دیکھیں تاگہ آپ لوگوں کو rationalization easy لگنے لگ پڑے تو اسی طرح ہی میں کیا کرتا ہوں اس function کو لکھا جب rationalize کیا تو ان دو term کو as it is لکھا but ان کے درمیان جو symbol minus پلاس کر دیا تو یہی پروسیجر ادھر کیا میں نومینیٹر اور ڈی نومینیٹر میں سیم چیز رکھ دی limit x approaches سیم چیز رکھا ڈی نومینیٹر میں اس کے اوپر کون سا فارملہ لگ رہا ہے a scale minus b scale والا تو وہی میں نے اپلائی کر دیا اوکی اور ڈی نومینیٹر میں x minus 9 multiply ہو رہا ہے x under root plus 3 سے جب میں نے اس سے مزید نومینیٹر کو ہی آپ کر سکتے ہو cancel out ہو جائیں گے ان کے scale x minus 9 3 کا scale تو x minus 9 آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا denominator اور denominator میں ایک term سیم آگی وہ cancel out ہو جائے گی کیا ہو جائے گی cancel out ہو جائے گی جس سے ہمیں کیا ہوگا ہماری ہمارا کام ہو جائے گا ہماری simplification function اس form میں آگیا جدھر ہمارے پاس indeterminate form نہیں بنتی تو limit x approaches to 1 1 over x under root plus 3 جب limit پٹ گئی تو under root 1 plus 3 جدھر x تا 3 1 لکھ دیا اور constant as it is آگیا 1 under root 1 1 plus 3 1 1 over 4 اس کا answer آگیا i hope آپ لوگوں کو اس question کی سمجھ آئی ہوگی ابھی ہم question number part number 3 کو discuss کرتے ہیں اس میں یہ ہے limit x approaches to 2 x plus 7 minus 3 over x minus 2 یہ دیکھیں میں نے previous question میں یہ نہیں چک کیا تھا کہ indeterminate form آ رہی ہے گا نہیں آپ ادھر چک کر سکتے ہو ہر دفعہ آپ لوگوں نے چاہت کرنا ہے یہ دیکھو x کی جہاں پہ 1 آگیا اور minus 3 ادھر کیا آگیا x کی جہاں پہ 1 minus 9 تو یہ دیکھو جب اسے آپ solve کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا یہ دیکھیں 1 minus تو یہ کیا آگیا minus 8 جب اس کو solve کیا minus 1 sorry یہ 3 تھا نا تو یہ 3 آگیا تو یہ minus 2 بن گیا اور minus 8 جب اسے solve کیا minus minus سے cancel out 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 آپ لوگوں نے ڈریکٹ میتھڑ کا یوز کرنا تھا یہ دیکھو میں نے اتنا لمبا کام کر چھوڑا ہے صرف ایک وجہ سے کہ میں نے اسے سٹارڈ میں چک نہیں گیا تھا انڈیٹرمنٹ فارم بن رہی ہے کہ نہیں ادھر ریشنلائز کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ ڈریکٹ میتھڑ لگا کے اسے ون اوبر فور نکال سکتے تھے جس طرح ہم نے کوئیسٹن نمبر ون کو گیا چلو یہ کوئیسٹن میں میں اگر بولا بات بھول گیا تھا نا دیکھنا تو میں نے ابھی دیکھا تو آپ لوگوں کو ایک سمجھ آئی کہ ہمیں ہر دفعہ لازمی ہے کہ چاک کریں انڈیٹرمنٹ فارم بنتی ہے کہ نہیں آئی ہو آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ لگی ہوگی ابھی ہم یہ اس کوئیسٹن کو فرسٹ میں یہ دیکھتے ہیں انڈیٹرمنٹ فارم بنتی ہے جدھر ایکس ایکس کی ویلیو لگا دی مائنس تھری اور اسی طرح ہے ٹو مائنس ٹو تو یہ دیکھو اس کو جب آپ فردر سول کریں گے ٹو پلس سیمن نائن نائن کا انڈر اٹھ ٹری آجے گا مائنس ٹری ٹو مائنس ٹو زیرو اور زیرو کی فارم آگئی اس کا مطلب اسے ڈریکٹ میتڈ سے نہیں کر سکتے اس کی ریشنلائیزیشن ہمیں کرنی ہی ہوگی آئی ہو آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا جب آپ غلطی کرتے ہو نا تو غلطی سے جو چیز سیکھتے ہو وہ کبھی بھی آپ کو بولے گی نہیں اور آپ کو ہمیشہ فیدہ ہی دیتی رہے گی تو اس لیے کیا کریں پریکٹس کریں گے جتنا کریں گے جتنی غلطیاں کریں گے اتنی زیادہ غلطیاں سے آپ ٹھیکھیں گے تو ریشنلائیزیشن کی تو سیم ہم نے وہی اس ٹرم ٹرم ویسے لکھا ٹرم کے در میں مائنس تھا تو ہم نے پلاس کر دیا اوکے تو ابھی نومینیٹر میں ہمارے پاس فارمولا لگ رہا ہے تو ہم نے فارمولا لگا دیا اس کے مائنس بیس کیر والا تو نومینیٹر ہمارے پاس سیم آ گیا ایکس پلاس سیون پلاس تھری تو ابھی ہم نے اسے کیا کیا مزید سمپلی فائی کرتے ہیں جس طرح ہر دفعہ کرتے ہیں ایکس پلاس سیون مائنس نائن طریقہ سکیر نائن ہوتا ہے نا تو ایکس مائنس ٹو ایز ایٹیز ایکس پلاس سیون پلاس تری تو ابھی ہم اسے مزید سمپلی فائی کرتے ہیں نومینیٹر کو نومینیٹر کو مزید سمپلی فائی کرتے ہیں ایکس مائنس ٹو آ گیا سیون مائنس نائن مائنس ٹو آ گیا تو ابھی آپ لوگوں کو نظر آ گیا کہ ہمارے پاس نومینیٹر اور ڈینومینیٹر میں ایک ٹرم ایسی آ گئی جو آپس میں کیا ہو رہی ہے کینسل آؤٹ ہو رہی ہے تو جب یہ کینسل آؤٹ ہو رہی ہے تو ہمیں پسا چل گیا کہ ہمارے پاس کچھ میننگفل چیز آ گئی ہے جب ہم یہ لگائیں گے تو کوئی انڈی ٹرمیننٹ فارم نہیں آئے گی تو یہ دیکھ لیں ابھی ایکس کی جاناں پر ٹو لگ گیا ٹریکٹ لیمر لگاتی ایکس کی جاناں پر ٹو پلس سیون ایس پلس تھری ایسی پلس تھری ایسیز ٹو پلس سیون کتنا ہوتا ہے نائن نائن کا چلیں پلس تھری نائن کا انڈر اوٹ کیا ہوتا ہے تھری کے اکیو یئک پلس تھری تو یہ ون آور سیکس آپ کا آنسر آ گیا تو اس question کا last part میں جلدی سے complete کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو مزید اس question کی بھی سمجھ آسکے تو kindly آپ لوگ rough میں بھی کریں اور notes بھی بنائیں تاکہ آپ لوگ کو اچھے سے understand ہو تو یہ ہمارے پاس function ہے limit x approach is to a x under root minus a under root x minus a سیم procedure ہے اس کے اوپر آپ کو نظر آ گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے rationalize ہی کرنا ہے ایسے بھی اس term کو لے کے کرنا ہے denominator کو denominator کو کیوں نہیں کرنا کیونکہ اس کے وہ تو پہلے simplify form ہے تو ہم جب denominator کے اوپر لگائیں گے تو یہ under root x care والے فارملے سے قتم ہو جائے گا تو پھر یہ term denominator denominator میں ایک ایسی term آئے گی جو آپس میں cancel out ہو جائے گی otherwise اگر آپ اس کو لیتے ہو تو اس سے کوئی فیدہ نہیں ہوگا آپ کو ہم نے وہ کام کرنا ہی نہیں ہے جس سے کوئی فیدہ نہ ہو اس لئے ہم نے کیا کیا denominator 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 میں کون سا فارملہ لگ گیا a square minus b square والا اوکے اور denominator ہمارا ایسی ٹیز آ گیا اوکے تو یہ دیکھو اب ہمیں اس کے سب کے کٹ گئے denominator میں ہمارے پاس x پہلے تو limit ایسی ٹیز آ جائے گی denominator میں x minus a رہ گیا ہمارے پاس اور denominator میں x minus a تھا اور ساتھی x under root پلس a under root تھا تو یہ سیم term آپس میں cancel out ہوگی تو ہمارے پاس آ گیا limit x approaches to a one over under root x پلس under root a تو جب ابھی direct limit apply کریں گے تو یہ کیا آئے گا x کی جہاں پہ a پلس under root a یہ ایک ٹو ایک under root ہے اور یہ دوسرا ہے ان دونوں کو جب پلس کیا تو یہ ٹو ٹائم under root a ہو جائے گا تو یہ answer ہے i hope آپ لوگوں کو ان question کی سمجھ آئی ہو گئے میں نے یہ دیکھیں ادھر بھی بھول گیا میں نے چک نہیں کیا کہ یہ indeterminant fomba نبی رہی ہے کہ نہیں رہی تو یہ دیکھو آپ a کی جہاں پہ x کی جہاں پہ a رکھو جدھر جدھر بھی ہے تو یہ a a تو یہ دیکھو کون سی فارم بانری یہ zero اور zero کی بانری ہے نا تو اس لئے ہم نے rationalize کیا تو kindly آپ لوگوں نے نہیں بولنا اس باز کو اور آپ لوگوں نے اچھے سے اس کو سمجھنا ہے اور آگے کی طرف بڑھنا ہے i hope آپ لوگوں کو اس lecture کی سمجھ آئی ہوگی امید کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا thank you اللہ حافظ